سری شیوائی نمستو بھی ہم دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ پانچ اکٹوبر دوہسار بائیس کو دشہرہ پڑھ رہا ہے دشمی تیتھی پڑھ رہی ہے جس دن بھگوان رام راون کا ود کرنے والے ہیں دوستو اس دن آپ کو کچھ وشی شپائے ضرور کرنا چاہیے یہ دشہرے کا دن ہے یہ چھوٹا دن نہیں ہے اس لیے اس دن کا مہت بہت بڑا ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو دشہرے کے دن پراتا کال صبح اٹھ کر اسنان کر کے سب کاموں سے فری ہو کر اس کے بعد آپ کو حنومان جی کو مطلب بالا جی کو صبح اٹھ کر گڑ اور چنے کا بھوگ لگانا چاہیے اور آپ کو شام کے سمیں حنومان جی کو بالا جی کو لڈو کا بھوگ لگانا چاہیے اس سے حنومان جی کی گرپہ آپ پر ہوتی ہے آپ کی جیون میں جتنی دکھ سمجھ سائے ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں اس کے بعد دوستو اس دن آپ کو پراتا کال صبح صبح رام نام کا جب ضرور کرنا چاہیے بھلے ایک مالہ کرو پر رام نام کا جب ضرور کرنا چاہیے اس دیتر رام کا جب ضرور کرنا چاہیے اس کے بعد دوستو اب ہاں آپ کو دو وشیش اپائے بتاتے ہیں جو کی صرف دشمی تھی مطلب دشہرے کے دن کے کرنے کے ہی ہیں دوستو سب سے پہلے اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے یا کوئی ویکتی ہے جس کا چڑچڑا یا پرورتی ایسی پرورتی ہے اسے کروڑ بہت آتا ہے گصہ بہت آتا ہے چڑچڑا وہ رہتا ہے ہمیشہ تو آپ کو سرمبیشور مہادیو کے نام کا ایک ہپائے کرنا ہے کرنا کیا ہے آپ کو اکتیس بیل پتر لینا ہے اور ایک چاول کا دانہ لینا ہے سیگا ٹوٹا ہوا نہیں ہونے چاہیے کتنا اکتیس بیل پتر اور ایک چاول کا دانہ اسے لے کر آپ کو پراتا کال صبح صبح یا دوپہر کے بیچ میں کبھی بھی شیف جی کے مندر پہنچ جانا ہے شیف جی کے مندر پہنچنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے تو جس ویکتی کو کرو داتا ہے جس کے لیے آپ یہ ہپائے کر رہے ہیں چڑچڑا پرورتی کا رہتا ہے بھلے ہی وہ بچہ ہو بوڑا ہو یا آپ کا گھر کا کوئی بھی سدستے ہو اس کے لیے آپ یہ ہپائے کر رہے ہیں اس کا آپ کو اسمرن کرنا ہے اسمرن کرنے کے بعد ان اکتیس بیل پتر کو ایک ساتھ جمع کر آپ کو اس کے اوپر ایک چاول کا دانہ رکھ کر اسے شیولنگی کے اوپر سرمبھیشور مہدیو کے نام سے سمرپت کر دینا ہے اس ویکتی کے نام سے جس کے لیے آپ یہ ہپائے کر رہے ہیں جس کو کرو داتا ہے جو چڑچڑا پرورتی کا رہتا ہے گصہ بہت آتا ہے اس کے لیے اس کا نام کا اسمرن کرتے ہوئے آپ کو ان اکتیس بیل پتر کے اوپر ایک چاول کا دانہ رکھ کر شیولنگ کو سمرپت کر دینا ہے صرف دشمی تیتی کو مطلب دشوہرے کے دن 5 اکٹوبر 2022 کو اس سے اس ویکتی کا گوشہ سانت ہو جائے گا وہ اچھے زیر رہنے لگا کہ چڑچڑا پرورتی اس کی ہڑ جائے گی اس کے بعد دوستو دوسرا اوپائے ہے اگر آپ کی گھر میں کوئی ایسا صدس سے ہے بچہ ہو مطلب کوئی بھی ہو جس کو ادھر سے جوڑی ہوئی سمجھتے ہو پیٹ سے جوڑی ہوئی سمجھتے ہو گیس کی دککت ہو ایسیڈیٹی کی دککت ہو کسی بھی پرکار کی کھانا نہیں پستا ہو بھوجن نہیں پستا ہو تو اس کے لئے آپ کو یہ اوپائے دشمی تیتی کو ضرور کرنا چاہیے مطلب دشہرے کے دن تو آپ کو کرنا کیا ہے کہ شیف جی کے مندر پہنچنا ہے شیف جی کے مندر پہنچنے کے بعد شیف لنگ کے بلکل سامنے ایک تامبے کا لوٹا آپ کو رکھنا ہے اس میں آپ کو جل پہلے سے بھر کر رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اسی تامبے کے لوٹے کے اندر آپ کو تین بیل پتر ڈالنی ہے بھگوان شیف جی کے شیف لنگ کے سامنے تین بیل پتر ڈالنے کے بعد ایک پیپل کا پتر آپ کو بھگوان شیف جی کے شیف لنگ کے سامنے ہی ڈالنا ہے اسی کلش کے اندر جل کے اندر اس کے بعد شمی کے گیارہ پتر لینا ہے شمی کے گیارہ پتر لینا ہے آپ کو مطلب شمی کے گیارہ پتر لے کر اس کلش سے چھوہ کر چھوہ کر اس گیارہ شمی پتر کو آپ کو شیبلنگ کہے کی اوپر یہاں پر سمرپت کر دینا ہے ٹھیک ہے کس نام سے سرم بھیشور مہدیو کا نام کا اسمرن کرتے ہوئے ان گیارہ شمی پتر کو آپ کو شیبلنگ کے اوپر سمرپت کر دینا ہے اپنی اس کلش کو چھوہ کر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو اس کلش کو اٹھا کر اپنے گھر لے آنا ہے گھر لانے کے بعد ایک راتری تک آپ کو اس کلش کو اپنے گھر میں رکھنا ہے کسی سرکشت اچھے ستھان پر شدہ ستھان پر رکھ دیجئے گا ایک رات تری تک اس کلش کو رکھے رہنے کے بعد صبحہ اٹھ کر جس ویکتی کو جو ہے ادھر سے جوڑی پیٹ سے جوڑی سمسیہ ہو کسی بھی پرکار کی پیٹ سے جوڑی سمسیہ ہوتی ہو اس ویکتی کو صبحہ دوپہر سام اس جل کو سرمبیشور مہدیو کے نام سے آپ کو پلانا ہے اور تین چار دن آپ اس اپائے کر کے دیکھیں آپ کو نسچتی فل دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ کچھ ویشیش اپائے تھے جو کہ صرف دشمی تیتھی کے ہیں مطلب دشیرے کے دن کے ہیں اس لئے ہم نے آپ کو اس اپائے کو ایک ساتھ بتا دی ہیں یہ بہت ہی ویشیش اپائے ہیں اور آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے بھگوان کا آشربات پانا چاہتے ہیں تو دشیرے کے دن رام نام کا جاب ضرور کیجئے گا بھگوان حنومان جی کو یہاں پر گڑ اور چنے کا بھوگ ضرور لگائیے گا شام کو جو ہے یہاں پر لڈڈو کا بھوگ بھی ضرور لگائیے گا انہوں پائے کرنے میں آپ کوئی بھی سمجھتے ہیں تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اوم نمس شیبائے جائے بھولے اپسری شیبائے نمس تو بھی ہم